اچھا یہ جو ابھی ورکر کنونشن بلایا گیا تھا ایمکیوم پاکستان کی طرف سے اس پہ بانی کا کوئی بائیکورٹ نہیں تھا اس کے بعد بھی ہم نے وہاں پہ موجود تھے ہم نے خالی کرسیاں ہوا ریکورٹ کری عوام نے ان کو مستر تو نہیں کر دیا مہاجر عوام دیکھئے مہاجر عوام نے اس طریقے سے کھل گئے ان کو کبھی جو ہے نا وہ بھی نہیں کیا ہے ابھی تک ان نہیں کیا ہے مہاجر قوم ابھی ایک جسے ایک حاصل کے بعد کھڑی ہونے والی قوم ہوتی ہے مہاجر قوم خاموشی سے حالات کو دیکھ رہی ہے لیکن یہ کہہ دینا یہ جو بھی تقسیم ہوئی ہے وہ سو لیڈروں کی ہوئی ہے دو سو کی ہوئی ہے پانچ سو کارکنوں کی ہوئی ہے مہاجر قوم کی تقسیم نہیں ہو سکی ہے نہیں ہوگی مہاجر قوم گھر بیٹھی رہ جائے گی کسی دوسرے کو ووٹ نہیں دے گی دو ہزار پندرہ میں پیمرہ کی طرف سے جو بانی پر پابندیاں لگائی گئی اس کے بعد اب آپ کو پتا ہوگا اسلامباد کے ہائی کورٹ میں تسلیم دانش تسلیم صاحب نے ایک پیٹیشن دائر کری تھی اس پہ پھر آگے کی ڈیٹ دی گئی ہے تو کیا لگتا ہے کہ اب بانی کو وہاں سے اسلامباد کی عدالت سے مل سکتا ہے دیکھیں جس طرح کی تقریر بانی نے کی تھی اس سے بڑھ چڑھ کے اب موجودہ جو حکمران ہیں ہمارے اپنے اسٹیج پہ بات کر چکے ہیں وہ لائیو آ رہے ہیں تو ان پہ پابندی کیوں ان کو اب ریلیف نہیں ملنا چاہیے دیکھیں میں تو آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کا ان کے اوپر پابندی ہے آپ کے سوال میں جواب خود موجود ہے کہ اب جب ان کو وہ پابندی لگائی گئی ہے تو ان کو اسپیشلی لگائی گئی ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ وہ ہٹا لی جائے گی میں بحیثت ایک سیاسی کارکن کے اور حالات کو سمجھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہٹا لی جائے گی آپ کو لگ نہیں رہا ہے کہ پرانی ایمکیم دوبارہ منظم ہونے جا رہی ہے دیکھیں خدا کرے لیکن مائنس دیر غلطیاں مائنس دیر بلینڈرز اگر متحید ہو جائے تو اچھی بات ہے ورنہ اگر پرانے بیگیج کے ساتھ متحید ہو جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہوگا مہاجر قوم عام جو مہاجر ہے بھلے ایمکیم پاکستان یا دیگر دھڑے جو بھی ہیں آج بھی جو عام مہاجر کارکنان ہے وہ التاہوسین سے اسی طرح محبت کرتا ہے جیسے دوہزار تیرہ چودہ میں کرتا تھا دیکھیں جو محبت کرتا ہے وہ کرتا رہتا کرتا بلکل کرتا ہے کرتا تھا کرتا ہے لیکن انہوں نے جو سب سے بڑی زیادتی کی ہے مہاجر قوم سے باقی ساری قومیں بھی محبت کرتی تھی سب سے زیادہ پاکستان کی ریاست محبت کرتی تھی وہ جو کنفیوجن مہاجر قوم کے متعلق پیدا ہو گیا ہے وہ اس والی محبت کا اس سے کوئی پیرلل نہیں ہے جو نقصان مہاجر قوم کو پہنچ چکا ہے پاکستان کی ساری قوموں کے ساتھ مہاجر قوم کی دشمنی بلا وجہ کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن جو ان کی سیاست کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے مہاجر قوم کو اس کو کون حل کرے گا اب اس نقصان کا کس طرح اضالہ ہوگا آپ اعزت سیازی کارسون آپ کوئی حل بتائیں اس نقصان جو ہوا تھا دوہزار سولہ میں اس کا کیسے اضالہ کیا جائے بارال بانی مختلف اداروں سے اور مہاجر قوم سے پاکستانیوں سے کافی مرتبہ اونیر آ کے معافی مانگ چکے ہیں دیکھئے یہ بھی اضالہ ہو جائے گا وہ اس تمام ایجنسیوں سے بھی معافی مانگ چکے ہیں ساری قومیتوں سے بھی معافی مانگ چکے ہیں میں تو بہا رہا ہوں خدا کرے گی یہ میسیج ان تک پہنچے وہ ایک مرتبہ ایک معافی اپنی مہاجر قوم سے مانگ کر دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کتنی بڑی قوم خود سڑکوں پہ نکل آئے گی یہ ساری بھائی یہ موجود ہے ریکارڈ پہ کہ وہ اپنی قوم سے معافی مانگ چکے ہیں ان کے جو یوٹیوب پہ دیکھے پیجز ہیں ان پہ وہ اپنی قوم سے بھی معافی مانگ چکے ہیں میرے ساتھ نہیں میرے خیال میں میرے علم میں نہیں ہے وہ جو سیاسی غلطیاں کر کے مہاجر قوم کو جس مشکل میں ڈال گئے ہیں نا اس کا مدعوہ ضروری ہے اس پہ غور کریں اور اگر ان کے ساتھ چلنے والے ساتیس لائق ہوتے نائنٹی پرسنٹ تو ڈسون ہو گئے ہیں نائنٹی پرسنٹ تو بخول التاب بھائی کے وہ غدار ہو چکے ہیں نائنٹی پرسنٹ جس کے غدار ہو جائیں اور ٹین پرسنٹ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں میں بتا رہا ہوں کہ مزید اس ٹین پرسنٹ میں نائنٹی پرسنٹ غدار چھپے ہوئے ہیں تو اس لیے بہت مشکل ان کا مرحلہ ہے وہ اس کو جو ہے نا بہت سنسبلی ہینڈل کریں کیونکہ ان کے ساتھ ایک مہاجر قوم کا تعلق جو ہے وہ بلکل اسٹیبلشٹ ہے اچھا ڈیڑھ مہینہ پہلے کامران ٹسوری کی ایمکیوں میں آنا اور ڈیڑھ مہینے کے اندر گورنرشپ ملنا کیا یہ میرٹ پہ ہے دیکھ یہ کامران ٹسوری کا جہاں تک معاملہ ہے ذاتی طور سے اچھا آدمی ہے اور میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی مہاجر قوس سے مہاجر ہے چہپور کا مہاجر ہے پکہ مہاجر ہے نجیب ترفین مہاجر ہے اب رہ گیا کہ متحدہ میں آنا نہیں دیر سال اس کو کافی عرصہ ہو گیا متحدہ میں دیر دو سال ہو گیا جب وہ آیا تھا لیکن اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا گورنر بننا مجھ سے پہلے بھی یہ تفسرہ مانگا تھا میں پھر آج آپ کی چینل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ایمکیو ایم پاکستان میں لیڈرشپ ہے ان میں سوری سب سے بہترین چوائس ہے سوری جو ہیں وہ سب سے بہترین چوائس ہے اس وقت کے وہاں کی سارے اس سے بھی بہتر ہیں اچھا اور امیلو حق ہے میں نے کہہ دیا میں نے تو اتنی بڑی کمنٹ دے دیا مطلب جو ابھی کیس میں جو فریق بنے وہ ہی وہ سارے بہتر ہیں یہ ان سے سب سے بہترین چوائس ہے سب سے بہترین چوائس ہے وہ کافی ایکٹیف بھی لگتے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے نتائج دکھائے گا سرم بھائی یہ جو مہاجر کلچر دے جو منایا جا رہا ہے بانی نے ان کے بائی کوٹ کی کول دیئے اس کی وجہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے علتاب بھائی کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ مہاجر لفظ سے نہ ٹکرائیں ان کو مجھ سے زیادہ مہاجر لفظ کی طاقت کا پتہ ہے کوئی کلچر دے منایا ہے یہ مہاجر کلچر دے میں نے شروع کیا ہے میں اس کا مہرک ہوں میں اس کا بانی ہوں علتاب بھائی نے مہاجر سیاست کی ہے انہیں نہیں زیب دیتا کہ وہ مہاجر کلچر دے کی مخالفت کریں وہ ایک بڑے لیڈر ہیں وہ ایک سیاسی کردار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہاں برے لوگوں کو اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو ضرور کھل کے کہیں ان کا نام لیں لیکن جہاں وہ برے لوگوں کو کہتے ہیں وہاں کچھ اچھے لوگوں کا نام بھی لیں کہ جنہوں نے قوم کے لیے صحیح کام کیا ہے یہ وہ یہاں پر جو ہے وہ کنجوسی کر جاتے ہیں لوگوں کو گالیاں تو بہت دیتے ہیں بہت ریکارڈ کراتے ہیں کبھی یہ بھی بتاتے ہیں مہاجر قوم میں اچھے لوگ کون ہیں اب چاہیے جو آپ تمام قوموں کو جو پاکستان میں رہتی ہیں اور خصوصاً مہاجر قوم کو اس کلچر دے کے حوالے سے خصوصی پیغام ریکارڈ کروا دیتے ہیں سب سے پہلے تو ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا خواب بہت بڑی حقیقت بن گیا آج ساری سیاسی جماعتیں اپنے کیمپ لگا رہی ہیں اور مہاجر قومتے کو ویلکم کر رہی ہیں آج ساری قومیتیں مہاجروں اس کو ویلکم کر رہی ہیں ایک ایسا ایونٹ کریئٹ ہوا ہے جو محبت کا بھائی چارے کا ساتھ چلنے کا ہے تو میں خاص طور سے اس سلسلے میں دو سال پہلے نوجوانوں کی ٹیم بنی اور پھر ان لوگوں نے ریلیوں کا سلسلہ شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے اور ہمیں مہاجر کلچر ڈے کو اور وسیع کرنا ہے پاکستان میں اگر کسی قوم کی سب سے بڑی ثقافت ہے جب میں سب سے بڑی ثقافت کہتا ہوں تو مہاجر قوم کی ثقافت بمبئی سے لے کر اور بیہار تک پھیلی ہوئی ہے راجستان سے لے کر اور اہدرابہ تک تو اس ثقافت کے اندر مختلف کھانے ہیں مختلف لباس ہیں مختلف زبانیں بولیاں ہیں مختلف رسم و رواج ہیں تو ان سب کا اظہار کرنا اس کو ایک جگہ جمع کرنا تو ایک بہت ہی بہترین بلدستہ بنتا ہے سلیم بھائی پہ آخر میں میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں شاندار پاکستان کی ٹیم نے قائد اعظم محمد علی جناس صاحب اور مہاجر قوم پہ ایک ڈوکیمنٹری تشکیل دی ہے جو اس جلسے کے تمام سے جو لوگ ہیں احسن قریشی صاحب کے حوالے کی جائیے انشاءاللہ آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اس پہ کمنٹ ضرور دیجئے گا ماشاءاللہ میں دیکھوں گا تو میں انشاءاللہ کمنٹ کروں گا اور آپ اگلی ملاقات رکھئے گا میں جب دیکھ لوں تو پھر انشاءاللہ آپ سے اور بات کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ سلیم حیدر بھائی ان سے بات کی اور مہاجر قوم کے لیے درد رکھتے ہیں دوبارہ پرعظم ہے کہ مہاجر قوم دوبارہ متحد ہو جائے جس طرح دوہزار تیرہ میں بارہ میں مہاجر قوم ایک سورج کی طرح چمک دی تھی پھر کچھ اندھیرے آگئے اور اب پھر چمکنے یہ قوم جا رہی ہے اور چمک کے خود بھی چمکے گی اور اس ملک پاکستان کو بھی چمکائے گی اسی کے ساتھ محمد مضمیل کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل شاندار پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ